موسیقی دوستو پولینڈ یورپ کا ایک اہم اور خوبصورت ملک ہے اور یہ شنگن ممالک کی فیرس میں شامل ہے اہم بات یہ ہے کہ پولینڈ کے وزٹ ویزے کے لیے سپانسرشپ اور انویٹیشن لیٹر کی ضرورت نہیں یہی وجہ ہے کہ یورپ کے دیگر ملکوں کے نسبت پولینڈ جانا اور وہاں سیٹل ہونا نسبتاً آسان ہے اگر آپ پولینڈ کا وزٹ ویزہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور میرا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کریں پولینڈ کے ویزے کے لیے آن لائن کیسے اپلائی کیا جاتا ہے میں اس کا طریقہ آپ کو بتاؤں لیکن اس سے پہلے ہم ریکوائرمنٹس اور ڈاکومنٹس کی چیک لیسٹ پر ایک نظر ڈالتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریکوائرمنٹس اور جو ڈاکومنٹس ہیں جو ضروری ہیں ان کے لیے میں نے ایک چیک لیسٹ بنا لی ہے تو میں آپ کو سب سے پہلے بتاؤں کہ جو ویزہ یا ٹوریس ویزہ ہے اس کی فیز ہے آٹھ ہزار دو سو روپے اچھا اس کے علاوہ آپ کا جو پاسپورٹ ہے وہ کم از کم تین ماہ اس کی ویلیڈیٹی ہونی چاہیے اچھا دو تصویریں اس کے لیے چاہیے ہوتی ہیں پولینڈ کے جو آپ ویدہ یہ شنگین ویدہ آپ اپلائی کریں گے وائٹ بیک گراؤنڈ میں یہ ہونی چاہیے اور اس کا سائز جو ہے وہ 3.5 سی ایم انٹو 3.5 سی ایم یعنی ساڑھے تین بائی ساڑھے تین یہ تصویر اچھا قومی شنختی کارٹ جو سین ہے آئی سی اے اس کی بھی کوپی چاہیے ہوتی ہے اچھا نادرہ کا جو فائملی ریجسٹریشن سرٹیفیکیٹ ہے وہ چاہیے ہوگا بینک سٹیٹمنٹ چاہیے ہوگا جو کم سے کم 6 ماہ کا ہو اور وہ جس بینک کا ہو مطالقہ بینک سے اس کی آپ کو تصدیق بھی کرانی ہوگی اچھا اس کے علاوہ پولینڈ میں آپ نے جتنے دن قیام کرنا ہے تو آپ کو اسی حساب سے فنڈ کی ضرورت ہوگی یعنی جو قانون ہے وہ یہ ہے کہ جو ٹوریسٹ ہیں ان کے پاس 100 زلاتی پر ڈے کے حساب سے کم سے کم جو فنڈ ہے وہ ہونا چاہیے تو آپ اس حساب سے دیکھ سکتے ہیں لیکن یہ بات یاد رکھئے کہ آپ کا جو بینک اکاؤنٹ ہے اس میں جتنا زیادہ اماؤنٹ ہوگا تو ویزے ملنے کے چانسز اتنے ہی زیادہ برائٹ ہوتے ہیں ہوتل کی کنفرم ریزرویشن چاہیے ہوگی یہ بات میں جب آپ ویزا فارم فیل کریں گے تب بھی آپ کے اس کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ آپ کے کام آئیں گے ہیلتھ انشورنس یہ چاہیے ہی ہوتا ہے جب یورپ یا شینگن کنٹریز کے لیے آپ ٹریول کرتے ہیں یا آپ اپنے ٹریول ایجنڈ سے بات کر کے بنوا سکتے ہیں تین چار پانچ ہدا روپے تک اس میں لگتے ہیں اچھا اس کے علاوہ جوب لیٹر جہاں آپ ملازمت کرتے ہیں وہاں سے آپ کو ایک لیٹر چاہیے ہوگا اور تین ماہ کی سیلری کی سیلپس وہ چاہیے ہوگی اگر آپ سٹوڈنٹ ہیں تو پھر جس ادارے میں آپ زیر تعلیم ہیں کالیج یونیورسٹی جو بھی ادارہ ہے وہاں سے ایک نو سی یا آپ کو ایک لیٹر چاہیے ہوگا اس کے علاوہ میرا ذاتی طور پر یہ مشورہ ہے کہ تمام ڈاکومنٹس کے ساتھ آپ اپنی طرف سے ایک کور لیٹر بھی لگائیں اس کور لیٹر میں آپ لکھ سکتے ہیں اپنے جانے کی وجہ جب پولینڈ آپ کیوں وزٹ کرنا چاہ رہے ہیں کون سی ٹوریس اٹریکشنز ہیں جن کو آپ دیکھنے جانا چاہ رہے ہیں اور آخر میں آپ جو کانسلر ہے اس سے ویزا گرانٹ کرنے کی ترخواست کر دیں تو پولینڈ کا وزٹ ویزا یا شنگین ویزا اپلائی کس طرح کرنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اوفیشل ویب سائٹ اوپن کی ہے جو پولینڈ کی امیسی ہے اسلام آباد میں تو آپ یہ دے سکتے ہیں سب سے پہلے اب آپ نے جانا ہے یہاں ای کانسلرٹ پہ ہم ای کانسلرٹ پہ کلک کر دیں یہ دیکھئے ای کانسلرٹ پہ ہم نے کلک کیا تو یہاں پہ ایک نیا پیج اوپن ہو گیا ہے آپ یہ دیکھئے رائٹ سائٹ پہ یہاں دوبارہ پیج اوپن ہو گیا ہے اس پہ ای کانسلرٹ پہ کلک کیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پیج کھل گیا ہے لیکن یہ کیونکہ پولیش دبان میں ہے تو یہ اوپر آپ دیکھئے رائٹ سائٹ پہ میں نے اس کو انگلیش کر لیا ہے تو اب یہ انگلیش مہاپن ہوگا ہے سب سے پہلے کانٹری ریجن اس میں ہم نے پاکستان کا انتخاب کرنا ہے اس کے علاوہ ڈپلومیٹک مشہن ایمیسی آف پولینڈ ان اسلامباد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ایمیسی آف پولینڈ ان اسلامباد ہے یہ اس کا بیج یہ اوپن ہو گیا ہے ہم نے ویزے کے لیے جو ہے وہ اپلائی کرنا ہے تو ہم نے یہ لیفٹ سائٹ پہ جو مہنو ہے اس میں ہم نے شینگن ویزہ ریجسٹریشن پہ اس پہ ہم نے یادہ کے کلک کر دیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس پہ کلک کر دیا ہے تو ایک نیا پیج اوپن ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم نے اس پہ کیپچہ جو کیپچہ ہے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں نمبر فور پہ وہ ہم نے ویریفکیشن پہ لیے انٹر کرنا ہے یہ میں نے کیپچہ انٹر کر کے کنٹینو کیا ہے کیپچہ انٹر کرنے کے بعد اور اپائٹمنٹ کی ڈیٹ سیلیکٹ کرنے کے بعد ہم نے یہ جو ویزے اپلیکیشن فارم ہے وہ ہم نے اوپن کر لیا ہے نورمیلی اس میں وہی جنرل ڈیٹیلز ہیں آپ کی پرسنل ڈیٹیلز ہیں وہ آپ نے لکھیں ہیں اس کے علاوہ آپ نے اپنی جوبز کے حوالے سے ٹریول کے حوالے سے وہ اس میں انفرمیشن آپ نے دینے اپنے آئیڈی کارڈ نمبر دوسری چیزیں اس کے علاوہ اس میں آپ نے جو لکھنا ہے جو آپ نے ہوتل کی جہاں پہ آپ نے اپنے ہوتل کی جو ریزرویشن یا آپ نے جہاں اکوموڈیشن کرنے ہیں وہاں کی جو ڈیٹیل ہیں وہ آپ نے یہ اس سیکشن میں لکھنی ہے ڈیٹا آف ریسیونگ پرسن یہاں پہ آپ نے لکھنی ہے اس کے علاوہ بہت آسان سا یہ فارم ہے آپ چاہیں تو یہ خود بھی آپ فیلپ کر سکتے ہیں دوستو اگر آپ شنگین ویزا پولینڈ کے لیے اپلائی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں یا آپ کو کامیابی ہو جاتی ہے آپ کو شنگین ویزا پولینڈ کا ویزٹ ویزا یا ٹویس ویزا مل جاتا ہے تو کچھ ضروری باتیں آپ ان کو ضرور متنے نظر رکھیں اور تاکہ آپ نقصان سے بچ سکیں تو سب سے پہلے یہ کہ آپ اگر اپلائی کرنے جا رہے ہیں پولینڈ کا شنگین ویزا ویزٹ ویزا تو تمام ڈاکومنٹس جو ہوں گے وہ اے فور سائز کی ہونے چاہیے یہ ریکوائرمنٹ ہے اس کے علاوہ اگر آپ اوریجنل ڈاکومنٹس آپ اگر ایمیسی میں سبمیٹ کرتے ہیں کوئی بھی کسی قسم کا ڈاکومنٹ اگر اوریجنل آپ سبمیٹ کرتے ہیں تو اس کے ساتھ اس کی ایک کوپی بھی آپ ضرور منسلک کریں اس کے علاوہ تمام ڈاکومنٹس جو آپ نے سبمیٹ کرنے ان کا ایک ایکسٹرا سیٹ بنا کے وہ بھی اپنے پاس رکھیں اسی طرح اگر آپ تورس ویزا اپلائی کرنے جا رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پولینڈ کے جو ٹورس اٹریکشن ہیں ان کے نام کم سے کم کچھ جگہوں کے نام ایم ایم اور مشہور جگہوں کے نام وہ آپ کو یاد ہونی چاہیں اور داہری بات ہے آپ اگر سیر و سیاد کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کو پتا ہونی چاہیں کہ پولینڈ ایک سرد ملک ہے یورپ آپ کو پتا بہت تھنڈ ہوتی ہے تو سیر و سیاد کا جو صحیح وقت ہے وہ ہیں گرمیوں کا موسم تو اگر آپ ٹورس ویدہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ گرمیوں میں یہ ویدہ آپ اپلائی کریں شدید سردی میں اگر آپ اپلائی کریں گے برباری میں تو آپ کے پاس ٹھوس ریزن ہونا چاہیے جب آپ ویدہ اپلائی کریں تاکہ آپ کے کامیابی کے امکانات ویزر کے حصول کے تو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اس ویڈیو کے نیچے اپنا کمنٹس ضرور دیجئے اور میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے کیونکہ نیکس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کون کون سے ممالک ہیں جہاں قانونی طور پر روزگار حاصل کرنے کے مواقع موجود ہیں